السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اس وقت ہم لوگ اور انگباس شہر میں ایک بہت ہی ہر دل عزیز نوجوان لیڈر ہے کارپوریٹر ہے جناب سید متین صحابہ کچھ حالات بیچ میں آئے تھے اور تقریباً میرا خیال دس مہینے گیارہ مہینے وہ یوں سمجھے کہ سنت یوسفی ادا کر رہے تھے جیل کی سلاخوں میں تھے تو میں تو کہتا ہوں کہ سنت یوسفی ادا کر رہے تھے گیارہ مہینے تقریباً وہاں رہے ہیں اور گزشتہ دو دن پہلے سید متین صاحب بیل پر رہا ہو کر آئے ہیں مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں نے خود خواہش ظاہر کیا حافظ زمین صاحب سے عمر عثمانی صاحب سے کہ سید متین سے ہم لوگ ملنے جائیں گے تو اس وقت آج ہم سید متین صاحب سے ملنے آئے ہیں ان کے والد محترم سے بھی میری ملاقات ہوئی اور میں ابھی اس وقت ان کے آفیس ہی میں بیٹھا ہوں میں نے اخلاقی طور پر کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ساتھ ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے لیکن ہم اس وقت جاننا چاہیں گے سید متین صاحب سے مختصر ہی سہی کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں یا کیا معاملہ تھا اور آگے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ رہے گا آپ کی قانونی پرکریہ کیا چل رہی ہے اس تعلق سے آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے ناظرین آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں السلام علیکم دیکھئے میرے اوپر جو ہے تو ایک دو تیر کیس دالے گئے تھے اس میں اورنگاباد میں فساد جو ہوا تھا گزشتہ مہینے گزشتہ سال بولیں گے اس کو جی 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 وہ فساد کا ایک کیس دالا گیا جی جھوٹا کیس دالا گیا اس کے بعد جو ہے تو ایک ہمارے خاصدار صاحب امتیہ جلیل صاحب جو ہے انہوں نے پچھلے گزشتہ سال جب عامدار تھے وہ تو ایک دیشی داروں کی دکان کا ایزیٹیشن تھا وہ جلانے کا کیس بھی میرے اوپر دال لیا گیا اس میں بھی میری زمانت ہو گئی الحمدللہ اور ایک سیٹی چوک پولیس ٹیشن میں خاتون نے کیس کیا تھا جی تو وہ خاتون نے کورٹ میں جواب دیا اور انگاباد کی کورٹ میں ہائی کورٹ میں کہ میں نے یہ کیس جو ہے تو میس انڈائیس ٹائننگ میں اور جھوٹا کیس کیا اور انگاباد کے اندر اس میں میری زمانت ہو گئی اور دیکھئے خانون جو ہے نیا پالی کا پہ میرا پورا وشواس ہے بہت اچھا اور خانون انصاف کرتا ہے بڑے تھوڑا لیٹ ہوا میں نے میرے ساتھ مجھے انصاف ملا میں بے خصور ہوں بلکہ یہ بات ثابت ہو گئی اور سیاست کے اندر ایسا ہے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں اور میں کام کرتا ہوں لوگ کے مسائل حل کرنے کے لئے جاتا ہوں اب تھوڑی سی سیاسی رنجشیں رہتی ہیں اس کے اندر تو میں میرے جو لوگ ہیں سیاسی رنجشیں تو ان کو بھی بولوں گا کہ بھائی آپ کانٹیس کیجئے الیکشن کانٹیس کیجئے آپ الیکشن لڑی ہے ڈیموکریسی ہے سب کو آزادی ہے میں تو دیکھو میں مرتے دم تک لوگ کے مسائل حل کرتا رہوں گا ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے میرا پورا حق ہے اور میرے خون میں ہے یہ بہت میں جیل میں بھی تھا میں نے جیل کی بھی مسائل حل کیے میں نے جیل میں ایک وارٹر فلٹر پلانٹ لگوانے لگایا جیل میں فانی گندا جیل میں رہ کر بھی آپ نے سوا کی ہاں میں نے جیل میں ایک ٹاٹا کا وارٹر پلانٹ لگانے لگایا اور جیل کے بہت سے مسائل ہے ڈھائٹی مہا زیادہ نہیں لگتی نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیل کے مسائل دیکھنے کے لئے پر بھیجاؤ کے طرح یہاں کے مسئلے بھی دیکھنے کے کھانے کا پروبلم ہے وہاں پہ لبے لباب یہ ہے بات کا کہ میرے اوپر جو تو جھوٹے کیسے لگائے تھے تین ہی کیس تھے میرے اوپر میں جو آپ کو تفصیل بتائی جی 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 اس میں میری الحمدلللہ زمانت ہو گئی سٹی چوک پولیس ٹیشن میں ہی تینوں کیس تھے میرے بس جی 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 ان کا جو سٹی چوک کا کیس ہے وہ بھی ڈسچارز ہو جائیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اور میرے لیے میں عوام کے کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے جس شدت کے ساتھ میرے لیے دعا کی میں وہ دعاوں سے باہر نکل گیا الحمدللہ اور اورانگاباد کی عوام مہراشتر ہو کہ اندوستان کی عوام میرے ملک کی انہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور میرے خاص طور سے میرے محلے عاصفیہ کالونی بسم اللہ کارین ٹاؤن ہال کے نوجوان بزرگ میری ماں بہنے نے دعائیں کی روزے بھی رکھے انہوں نے میرے لیے تو میں اللہ نے مجھے اتنی عزت ہو تھے نوازا تو میں ان کا حق کبھی عدا نہیں کر سکتا میں نے میرا چمڑے کا جوتا بھی بنا کر دیتا تو میں ان کا حق عدا نہیں کر سکتا میں ملت کے مسائل حل کرتا رہوں گا اور نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ پولیٹک سے جڑے جمہوریت سے جلے ڈیموکریسے سے جڑے آپ الیکشن کانٹیس نوجوانوں کو الیکشن لڑنا چاہیے میں یہ آپ سے اپیل کروں گا آپ سیاست میں آئے مطین بھائی لوگ یہ کوشش کرتے کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو الیکشن میں آئے ہی نہ اور آپ کہہ رہے کہ آؤ آؤ میں چارہ نوجوانوں کو دعوت دینا کہ آپ الیکشن کانٹیس کریں ڈیموکریسی میں آئے سیاست میں آئے ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے ہم جمہوریت میں الیکشن کے ذریعے کانٹیس کر کے اختدار میں آکے مسائل حل کر سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ میں تو نوجوانوں میں نام درج کروائے اور نوجوانوں سے اپیل کروں گا آپ الیکشن کانٹیس کریں کیونکہ میں جو ہے تو یہاں کی اورانگباد کی جنرل وارڈی میں جو ہے تو ایک نئی دس سید مطین دیکھنا چاہتا ہوں بہت اچھا میرے ساتھ اور آخر میں اگلا جو اپریل میں آپ کے یہاں کارپوریشن کے الیکشن ہے تو اگلا آپ کا کیا پروگرام ہے دیکھیں میرا وارڈ جو ہے تو لیڈیز ہو چکا ہے اچھا او بی سی لیڈیز او بی سی لیڈیز ہاں تو میں میرے گھر سے ایک لیڈیز امیدوار لڑا رہا ہوں انشاءاللہ اور مجھے پوری امید ہے میرے محلے والے میرے وارڈ کے لوگ جو ہے تو میرے ساتھ میں ہے میں ان کے دم پہ چھناو لڑ رہا ہوں میرے کام کو لے کے ماں چھناو لڑ رہا ہوں ڈیولپمنٹ کے جو میں نے کام کی ہے ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے دس پرسنڈ میرے کام میرے جیل میں رہنے کے بارے سے پینڈنگ ہو چکے ہیں دس پرسنڈ ہی پینڈنگ ہے جو میں نے ایک پروگرام تہے کیا تھا چنکے آنے کے بعد اس حساب سے جو ہے تو میرے دس پرسنڈ کام پینڈنگ ہو گئے اور پھر سے میں میرے محلے والے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تو کسی مطلب مایوس نہ ہوئے آپ وارڈ لیڈیز ہو گئے ضرور ہی نہیں ہے میں الحمدللہ پاس سال کا میرا تجربہ ہے میرے گھر کی لیڈیز بھی امیدوار رہیں گے کام گائیڈ لائنز پورا میرا ہی رہیں گا انشاءاللہ پورا اور پھر سے ایک بار میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور سے مفتی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے میری حمد افضائی کی اور میرے ایک ایکس کارپریٹر دوست ہے ندیم بول کر اگر میں مفتی صاحب آپ کو یہ بتا جنا چاہتا ہوں اگر میرے کو چھڑا کے لانے میں سب سے جدو جہت کی تو وہ نوجوان نے کی سب سے زیادہ محنت کی اور میرے کو جو ہے تو اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کے بھیجا اور انہوں نے میرے کو جو ہے تو کوٹ سے اور ہر مسائل میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے میرے کو رہا کروایا اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کے بھیجا تھا تو میں ندیم بھئی میرے دوست کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور سب عوام کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور مفتی صاحب آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میری حمد افضائی کی اور اسی طرح آپ میری حمد افضائی کرتے رہیے پھر سے اور آخر میں ایک بات چند اشار پہ اپنی بات ختم کروں گا نا جانے دعاوں میں کون یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں دریا اچھالتا ہے اللہ حافظ جائے ہند ید مطین صاحب جو ہر دل عزیز یوان نتا ہے نوجوانوں کے دلوں کی دھلکن بنے ہوئے ہیں اور ابھی یہ مایوس نہیں ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں سے بھی کہ سیاست میں آئیں پولٹکس سے جڑے جمہوری اعتبار سے آپ اپنا حق کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آگے بڑھیں اور سید مطین صاحب نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر میرا بارڈ مہیلا بھی ہو گیا ہے لیڈیز او بی سی بھی ہو گیا ہے تو میرے گھر سے کوئی نہ کوئی کنڈیٹ رہیں گا اور میں ہی کام کروں گا میں آپ کے درمیان رہو گا اور انہوں نے اس صاف طور سے یہ بھی کہا کہ جو دس پرسنٹ کام رکے ہوئے ہیں وہ میرے جیل میں جانے کی وجہ سے رکے تھے آگے بھی انشاءاللہ میں کام کرتا رہو گا سید مطین کے شکری کے ساتھ میں مفتی محمد حارون ندوی موسیقی